اسلام علیکم دیر سٹوئرنٹس ایم انجم شفیق شہر پالی جی تیچر فور گریہ ٹین اگر ہمارے نیو چپٹر اگر ہمارے نیو چپٹر اگر ہمارے نیو چپٹر اگر ہمارے نیو چپٹر سٹوئرنٹس آپ کو اس چپٹر کو پڑھ کے یقیناً مزا آئے گا اس میں بڑی لوجیکل چیزیں پتہ گئی ہیں اور ایسی انفرمیشن دی گئی ہے جس کو انسان بڑے عرصے سے کھوج لگاتا رہا تو چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چاند ایک باتیں جب سے انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو وہ تجسس میں پڑھ جاتا ہے کہ یہ آخر یہ چیز کیا ہے یہ کیسے ہوا یا کیوں ہوا کس پروسس کے ذریعے ہوا ہوگا تو شروع شروع میں اکورڈنگ ٹو دا ہسٹورینز انسان جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے انسانوں کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان میں سے کچھ کی شکلیں ماں سے ملتے تھیں کچھ کی باپ سے ملتے تھیں کچھ کی دادا سے ملتے تھیں کچھ کی ننیال والی سیڈ سے ملتے تھیں تو وہ بڑا سوچتے ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو کریکٹرسٹکس ہیں ہماری جو خصوصیات ہیں ہمارے بچوں میں کیسے منتقل ہو گئیں تو ایک بڑا تجسس رہا اس سے بڑے لمبے عرصے تک شروع شروع میں اس حوالے سے سائنس کے اعتبار سے بھی بہت لمبا یعنی کہ ایسا عرصار آج اس میں ان سوالوں کے صحیح سیڈسفکٹری آنسرز نہ مل سکے کہ اولادوں کے اندر جو خصوصیات آتی ہیں وہ پیرنٹس سے کیسے آئیں کیونکہ مثال کے طور پر جو پیرنٹس غصے والے ہوتے تھے تو ان کی اولاد بھی آگر سے غصے والے نکل آتی جو پیرنٹس عام طور پر جن کی ہائٹ زیادہ ہوتی تھی جنہیں کے قد لمبے ہوتے تھے تو ان کی اولادوں کے قد بھی لمبے ہو جاتے تھے جو فیشیل سٹرکچرز ہے جو ہماری یہاں پر جو بیسک مارفولوجی ہے یعنی کہ شکل کے اعتبار سے بھی دکھنے میں وہ اپنے ماں باپ جیسے جیسے کہ آپ لوگ بھی ابزرف کرتے ہیں آپ میں سبھی اپنے والدین کے اوپر کچھ مدر سائٹ سے ہیں کچھ فادر سائٹ سے کچھ کریکٹر سکس آپ کے مدر سے ملتے جلتے ہیں کچھ آپ کے کریکٹر سکس فادر سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جو دونوں سیڈوں سے نہیں ہوتے وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں مطلب کہ ان سے چیزیں ٹرانسمنٹ تو ہو رہی ہیں خیر ہمیں تو اب پتہ چل گیا میں تو بنی بڑا ایک کچھڑی مل گئی لیکن شروع شروع میں لوگ بڑا حوالے سے تجسس کیا کرتے تھے وہ اس میں بڑی کریوسٹی ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان کے بچے اور انہیں کے اندر انہی جیسے کریکٹر سکس اور سوچیں ذرا کہ جب وہ خاص طور پر آئیڈنٹیکل ٹوینس کو دیکھتے ہوں گے تو پھر کیا ان کی حالت ہوتی ہوگی مطلب وہ کتنے زیادہ تجسس میں پڑھ جاتے ہوں گے کہ یہ دو بچی اور بالکل ایک جیسے جنڈر بھی سیم شکلیں بھی سیم کلر بھی سیم ہاں کوئی کمزور یا تھوڑا تاندرست ہو وہ ایک لدھائش ہوگا ہے لیکن شکلیں بھی سیم ان کی اقلیں بھی تقریبا سیم ان کی جو ہائیڈ بھی سیم ان کا جنڈر بھی سیم تو جب وہ اس طرح کی سیٹویشنز دیکھتے ہوں گے تو ان میں ضرور ایک تجسس کی بہت زبدہ صلاح دوڑ جاتی پھر بڑا عرصہ اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا لیکن آخر کار آخر کے منڈل گریگر منڈل اس نے آ کر پہلی دفعہ اس انہیریٹنز کے حوالے سے کچھ کام کیا تو اس میں اس چپٹر میں ہم منڈل کا جو یہ کام ہے انہیریٹنز کا اس کا بھی ذکر کریں گے اس کے حوالے سے جو اس نے کام کیا اس نے لاؤز بنائی لاؤز آف انہیریٹنز ہونے کہا جاتا ہے منڈلز لاؤ آف انہیریٹنز جس میں ہم پڑھیں گے لاؤ آف سیگریگیشن اور لاؤ آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ یہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے آگے چل کے چپٹر میں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے تو پہلے اس ڈیفنیشن سے کیوں نہ چلیں انہیریٹنز انہیریٹنز کو ہم گر ہم ڈیفائن کریں it is the transmission of characteristics from one generation to the next generation یا ہم یہ کہ سکتے ہیں that transmission of or the transmission of characteristics from parents to offsprings means کہ transmission ترسیل کو کسی چیز کا آگے منتقل ہو جانا transmission کا مطلب characteristics خصوصیات کو ایک جنریشن سے ایک نسل سے دوسری نسل میں یعنی کہ والدین سے ان کی اولادوں کے اندر جو خصوصیات آگے چلی جاتی ہیں ان کے اندر اس سارے پروسس کو کہتے ہیں inheritance ہم نے پڑا تھا یاد ہو آپ کو آپ نے پریویس گریڈ میں فرسٹ چپٹر میں جب آپ نے برانچی سو پیلوجی پڑی تھی اس میں ایک برانچ پڑی تو اس میں اس کا نام آئے تھا کوئی گس کر سکتا ہے کہ وہ کون سی برانچ تھی yes ہوفولی آپ نے گس کر ریا ہوگا that was جنیٹیکس that was جنیٹیکس سوہب آپ کو یاد آیا کہ جنیٹیکس میں یہ ورڈ آیا تھا inheritance کا تو جنیٹیکس میں وہ اگر میں پروپرلی ڈیفائن کروں جو آپ نے اس سے پریویس گریڈ میں پڑی تو اس کو کمبائن کر کے it is the برانچ of بائیولوجی that deals with the study of genes and inheritance تو یاد آیا آپ کو وہاں پر آپ نے پہلی دفعہ یہ ورڈ پڑھا تھا inheritance کا اور اب یہ پورا چپٹر اس کے اوپر موجود ہے inheritance کے پر تو inheritance کو دی سوڈ ہم نے ڈیفائن کر لیا اب بات کرتے ہیں genes کی what are genes تو hopefully اس کا concept بھی ہو کا کیونکہ پڑھ چکہ پریوس گیٹس میں بھی اور اتنا جنر لالج ہوگا یہاں پر کوشش کرتے ہیں اس کو comprehensive definition میں put کرنے کی genes کو so what is a gene so gene یہ definition آپ کے بہت کام آنے والی ہے if you learn it is very comprehensive and very informative and very near to the accurate the particular sequence of nucleotides present on DNA responsible for a particular trait just just friends تو ہم اس کو صحیح define کرتے ہیں the particular particular کا مطلب ہے مخصوص special sequence ترتیب ہے کسی کی nucleotides کی nucleotides کی جو کہ genes کو اس کو پر DNA پر موجود ہوتے ہیں present on DNA جو ہمارے DNA کے اوپر ایک مخصوص ترتیب ہے let's suppose کہ یہ DNA DNA اور اس کے اوپر یہ مخصوص ترتیب ہوگی nucleotides کی اسے ہم کہتے ہیں gene جو کہ responsible ہوگا ایسے نہیں جو مرضی ترتیب اٹھالو نہیں that is responsible for a particular trait جو کہ مخصوص trait کے لیے ایک character کے لیے یا پھر کسی protein کے لیے responsible ہوگا اسے ہم کہیں gene clear just say for example for example gene for blood group a b o blood group system ka gene hai it is located at chromosome nine nine chromosome number nine کو پر اس کا gene ہے اور gene کا نام کیا ہے gene i اس کا نام ہے اور اس کے آگے multiple details ہیں وہ آگے چل کر آیں گے ابھی فیلحال نے اس کو چھیڑنے والا کیونکہ ہم نے اس چیز کو ابھی discuss نہیں کیا اب دی students جہاں پر ایک اور چیز کہ characteristics جہاں پر ہم نے term میں دیکھتے ہیں تو کیا چیز بنے گی اسے ہم کہیں گے trade trade means characteristic yes so اس کو میں define کرتا ہوں پہلے trades these are the characteristics which are transmitted from parents to their offsprings to offsprings تو ایسے کریکٹر جو اگلی نسل میں منتقل ہو سکتا ہو اسے کہتے ہیں trade جو اسے کہتے ہیں inheritable trade مسال کتور پہ for example for example like height for example intelligence for example skin color for example eye color x sector x sector تو اس طرح کے بہت سارے characters ہیں جو کہ ہم والدین سے حاصل کرتے ہیں جو ہمارے اندر منتقل ہوتے ہیں تو ان کے لئے جو biological term ہے character 6 کے لئے ان کو کہا جاتا ہے trade یا trades کہا جاتا ہے جس ونٹ ساب آتی ہم دو جین کو تھا ہمارے کروموسوم آپ نے یہ کروموسوم کے والے سے پڑھا تھا in the previous grade 9 کے اندر chapter 4 جب آپ organs پاہ رہے تھے سیل کے اس میں آپ نے نیوکلیس پڑھا تھا نیوکلیس کے اندر آپ نے پڑھا تھا there are کروموسوم تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ وہاں پا یہ لنک پڑھا تھا سو کروموسوم بیسی کلی دیز دیز آر دا کندنسد فرم آف کرومات دیز آر دا سٹرکچرز آر کندنسد فرم آف کرومات آف کندنس کا مطلب کیا ہوتا سکڑا آو کس کی کندنس فرم آف کرومات کی تو آب آتی آج کرومات کیا چیز ہے what is کرومات آج اس کو جنج سے continue کرتا آ سو کرومات آم 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 سیل جو سیل ابھی ڈیوائٹ نہیں کر رہا اس کے نیوکلیس کے اندر موجود ہیں ایسے دھاگے نوما سٹرکچرز let's suppose this is a cell اور یہ اس کا نیوکلیس اور اس کے اندر اس طرح سے دھاگے نوما یہ سٹرکچرز موجود ہیں ان دھاگے نوما سٹرکچرز کو کہا جاتا ہے the chromatin clear اب اس سے chromاؤزم بھی بنائیں گے so here is chromatin یہ chromatin ہے so when it condenses جب یہ condense کرے گا تو کیا بنے گا اس سے chromاؤزم کس طرح سے دیا سٹرنس اس طرح سے یہ دھاگا اس طرح سے سکڑ گیا اس طرح سے یہ سکڑ گا تو اس سے کیا بنے گا this structure and this structure is called as chromosome so یاد آگیا آپ کو so this is chromatin and here it condenses and forms chromosomes so it is a chromosome اور dear students آپ نے یہاں پر ایک term اور ایک اور یاد رکھنی ہے پھر آگے چل کے chromatin کی composition پہ بھی بات کرتا ہوں that is homo locus chromosome آپ نے نام تو سنو گا homo locus chromosome کا تو کیونکہ previous grade کے اندر آپ نے جب chapter number five پڑھا تھا cell cycle تو اس کے اندر یہ homo locus chromosome کا ذکر آیا تھا تو homo کا مطلب ہے same locus یہاں سے ہے locus کے اوپر یہ locus کیا تھا آگے چل کے بتاتا ہوں تو اس کو میں دو طرح سے define کرنے کے کو کوشش کرتا ہوں آسان جیسا آپ کو الگیا آپ اس میں کر سکتے ہیں so the pier of a chromosome in the nucleus is called homo locus کروموسوم یا پھر اب آتے ہیں اس کی تھوڑ ٹیکنیکل ڈیفنیشن کی طرف ٹیکنیکلٹیز کی طرف کہ ہومولوکس کروموسوم کا مطلب کیا ہے سو یہ سٹوئرٹس آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں سے بنے ہم بنے تھے ایک سیل سے جس کا نام تھا زائیگوٹ اور زائیگوٹ کس سے بنا تھا یہ سٹوئرٹس وہ بنا تھا ایگ اور سپرم ایگ سیل اور سپرم سیل انہیں کے اندر جو نمبر اف کروموسوم ہوتا ہے ہاف ٹیکنے تو ایک کروموسوم آیا تھا فادر سے this کروموسوم is from father let's suppose اور دوسرا کروموسوم آیا تھا مدر سے from her ایگ سیل so this is the first pair یہ پہلا کروموسوم اب dear students اگر جو فادر سے جو کروموسوم آیا اس کی ٹپ کے اوپر let's suppose there is a gene for eye color تو جو مدر سے جو پہلا کروموسوم آئے گا اس کے بھی اسی ٹپ کے اوپر ہوگا gene for eye color مطلب کہ یہاں پر genes کی location same ہوگی پہلی بات same location of particular gene for a trait کسی ایک trait کے لیے particular gene جو ہیں وہ same ہوگی یہاں پر بھی یہاں پر بھی پہلی بات تو یہ ہوگی یہ دوسری چیز دیکھیں ان کی شکلیں بھی ایک جسی ہیں have same morphology morphology کیا dear students that is the appearance that is the forms and structures of forms and structures of anything any living tissue or any organ اس کو ہم کہتے ہیں morphology آپ نے پڑا تھا یہ branch of biology ہے morph کا مطلب تا شکل appearance تو appearance دیکھنے میں بھی یہ ایک جسے لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی ایک جسے اور ان کوپر جو genes ہیں وہ بھی same trait کے لیے ہیں ہاں ان میں difference ہے کہ یہ ہو سکتا ہے father سے جو eye color آیا کا gene آیا وہ black کا ہے جو مدرس ہے وہ brown کا ہے تو جو dominant ہوگا وہ بچے میں appear ہو جائے گا clear وہ ایک بات کی بات ہے لیکن ان کی جو type of the trait ہے وہ same ہے اور ان کی location ہے وہ بھی same ہے اور ان chromosomes کی جو shape ہے وہ بھی same ہے تو ایسا chromosome کہلاتا ہے homologous pair جیسے ایسے chromosomes کو کہتے ہیں homologous chromosomes تو hopefully آپ کو یہ کبھی زندگی بڑھ نہیں بھولنا چاہیے جس پر genes کی location same ہو اور وہ دکھنے میں بھی ایک جیسے لگ رہے ہیں ان کی morphology بھی ایک جیسی ہو اور وہ pair کی شکل میں ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں homologous chromosome یہ basic terminology ہو سکتا ہے آپ کو confuse کرے لیکن آج کے لیکچر میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ clarify ہو گئی ہوں گی کہ inheritance کسے کہتے ہیں genetics کسے کہتے ہیں gene کسے کہتے ہیں so traits کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا hopefully آج کا لیکچر آپ کو clarify ہو گیا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں مزید details کے ساتھ until then اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی